اے خالقِ کلاب اپنی ہکایت کا گواہ تو اے خالقِ کلاب اپنی ہکایت کا گواہ تو کائنات کے ہر حاص کی ساحت کا گواہ تو آدم کو کیانی تیرے حکم پہ سجدہ ابلیس کی ویدام ہماکت کا گواہ تو پپرے ہوئے امفاج سے توفان میں نوگے لا ریب سفینے کی حفاظت کا گواہ تو اتریس کے ہر در سمیں تیرے کرم کی تسبیح مود کے سو یادرِ آزت کا گواہ تو سالے سے سمود تھے تیرے ذکر پہ رکھتے ناکہ کی تمہیں حال وضاحت کا گواہ تو ایسارِ خلیبینے کو تیرا حکم آیا تھا اقرارِ زبیحی کی طاعت کا گواہ تو بے جرم زلیکہ کی لگی تحمد کے بہانے زندان میں یوسف کی حراست کا گواہ تو اے خالقِ بُلّا پپنی ہکایت کا گواہ تو کہتی ہے مودی بول آیاتِ قرآنی مودی بول آیاتِ قرآنی سکتی کو محمد کی رفاکت کا گواہ تو تدگارِ پہلا صحابی نبی نے جسے ہر قدم پہ دعا لی وہ افضل بشر بعد ازم پی جاہے وہ جانے صداقت وہ جانے مباہے فریشتے اسی کی اداعوں پہ عاشق اسی کی نمازوں دعاؤں پہ عاشق وہ نبیوں سے کم تر وہ نبیوں سے کم تر اماموں سے آزم محمد سے ہر دبا فان کرنے والا بشر کی شرافت کا میرا رہی ہے رہا صداقت کا موچا وہ مینہ رکھ ہے رہا وہ جلتا ہوا ایک باب برہت تھا وہ سارے کا سارا تھا قرآن جیسا خدا کے تھائی کے فرمان جیسا خدا اس پہ راضی ہوا وہ خدا پر کہے کنسی آمین اس کی دعا پر وہی ساری اس نے نگاہ ہے موقع اسی کے لیے ہیں بڑے سماراتب چھکاتا تھا نظرِ عمر اس کے آنکے کڑا ہو کشام و سہر اس کے آنکے وہ کتنا بڑا ہے خدا جانتا ہے وہ کیسے بڑا ہے خدا جانتا ہے کوئی امتی اس سے بہتر نگی ہے کوئی امتی اس کا ہمسا نگی ہے کوئی امتی اس کو صدیق مانے نمانے دیگے گا کہ اس کو رتب خدا جس کو صدیق خود خدا اس کو صدیق خود مصطفانے گا اس کو صدیق خود مصطفانے گا اس کو صدیق خود مصطفانے گا اس کو صدیق خود مرتزانے گا یوں ہی صدیق سب حالیانے گا یوں ہی صدیق سب انبیانے گا یوں ہی صدیق تو سب حسوی آنے گا یوں ہی صدیق تو سب علم آنے گا ہم بھی کہتنے ہیں صدیق صدیق کہے جو نصدیق ماننے گا صدیق کہے وہ پیغمبر کونہ تھا پیغمبر جیسا لیتا تھا ایک دفعہ پیارے آقا میں حضرت ابو بکر کو اپنی انگوٹی دی اور فرمایا کہ ابو بکر جائیں اور اس پر لگوا کے لائیں لا الہ الا اللہ حضرت ابو بکر یہ انگوٹی پکڑی ہے اور چلتے جا رہی ہیں جا کے انگوٹی والے کو جب انگوٹی دی تو کہا کہ اس پر لکھ دے لا الہ الا اللہ چند دنوں کے بعد صحابہ اکرام موجود ہیں پیارے آقا ممبر پہ جلوہ فروز ہے پیارے آقا نے لا کے انگوٹی پیارے آقا کو پکڑائی پیارے آقا نے ساتھ والے صحابی سے کہا کہ اس پر دیکھو کیا لکھا ہوا ہے صحابی نے پڑ کے بتایا کہ یا رسول اللہ اس پر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ابو بکر سے دیکھ پیارے آقا نے حضرت ابو بکر کی طرف دیکھا حضرت ابو بکر نے کہا پیارے آقا نے کہا کہ ابو بکر میں نے کیا لکھا تھا حضرت ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ آپ نے کہا تھا کہ اس پر لکھوانا ہے لا الہ الا اللہ تو آپ نے کیا کہا یا رسول اللہ میں نے کہا لیکن یا رسول اللہ میں اپنا ناوکر آپ نے یہ کیوں کہا کہ لا الہ انت اللہ محمد رسول اللہ جبکہ میں نے تو آپ کو کہا تھا کہ لا الہ انت اللہ حضرت ابو بگر کو فرماتے ہیں یا رسول اللہ وہ اس لیے کہ میں آپ کا نام اللہ کے نام سے جو دانت نہیں دیکھ سکتا اللہ نے جبریل امیر کو بھیجا تفسیر کبیر میں امام رازی نے لکھا ہے اللہ نے جبریل امیر کو بھیجا جبریل امیر آکے عرض کرنے ہیں یا رسول اللہ یہ پلانت کے باتے ہیں جب ابو بگر نے کہا کہ میں اللہ کا نام محبوب کے نام سے جو دانت نہیں دیکھ سکتا تو اللہ نے بھی کہا جبریل تو بھی توڑ یہ جا میں بھی ابو بگر کا نام محبوب کے نام سے جو دانت نہیں دیکھ سکتا وہ پکمبر تو نہ تھا پکمبر جیسا لگ زیادہ تھا وہ دریہ تھا مگر گئے سمدر جیسا لگتا تھا ترستے ہیں فرشتے جس کو جھونے کے لیے اکثر وہ اس مسجد کے محراب جیسا لگتا تھا پکمبر تو نہ تھا پکمبر جیسا لگتا تھا اصحاب پاک مصطفیٰ کو حق نے کیا جگر دیا بہر قوم بے دڑکی سب نے مال ازر دیا کسی نے سمزونا دیا کسی نے نصف گر دیا مگر عائشہ کے باپ نے دیا تو اس کا در دیا خدا اور رسول کے نام کے سوا جو بچ تلا کے دیکھتے موسیقی